تو آپ کے اپنے چینل ایڈو ٹیکنو میترا پر آپ کا سواگت ہے ہمارا یہ تین گروپ کا چینل ہے ایڈو ٹیکنو میترا ایڈو لا میترا اینڈ ایم جے میترا آپ ان سبھی چینل کو سبسکرائب کر دینا اور دو تو ایڈوکیشن کے چینل اور تیسرا انٹریٹینمنٹ کا ہے ایم جے میترا آج ہم حل کریں گے دوزار اکیس کا اگزام شروع کر رہے ہیں آج سے ہم یو پی ایسی کا اور یہ پہلا کوششن ہے فائیو نمبر پیار تک جو انگلیس کے کوششن تھے اس میں کہا ہے اپنے ریمینڈر بتانا ہی اس کا اور یہ دیکھنے میں تو کافی مشکل لگ رہا ہے لیکن یہ سیمپل ہا کوششن ہے آپ ایک بار سائیکلی سیٹی اور پاور اف تھری اس کو دیکھنا اگر تھری کی پاور ون ہوگا تو کیا انسور آئے گا تھری ریمینڈر کیا رہے گا تھری رہے گا اور اس کی پاور ٹو کر دی جائے تو نائن ہو جائے گا تو ریمینڈر کیا رہے گا ٹین سے ڈیوائیڈ کریں گے تو نائن رہے گا اس کے بعد تھری ٹو دی پاور تھری ٹونٹی سیمن آ گیا اگر اس کو ٹین سے ڈیوائیڈ کریں تو ریمینڈر کیا رہے گا ٹین رہے گا اور تھری ٹو دی پاور فور اور اس کا یہ آئے گا ٹی ون اب اس کو 10 سے ڈیوائیڈ کرو گی تو ریمینڈر آئے گا 1 اور 3 to the power 5 یہ ایک بار پریکٹس کرلو گے تو آپ لوگوں پتہ لگ جائے گا کیا کہانی ہے اس کا آئے گا 243 10 سے ڈیوائیڈ کرو گی تو ریمینڈر آئے گا 3 اب اس پر 4 کے بعد یہ power پہلے کے حساب سے آگیا ریمینڈر 3 ہی آگیا 6 آئے گی تو 9 ریمینڈر بچے گا 7 آئے گی تو 7 بچے گا 8 آئے گی تو 1 بچے گا اس طرح یہ سیکلسٹی of power of 3 ہے تو اس میں ہم اب کیا کرنا ہے ہم نے 2019 کو 4 سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے 1,2,3,4 کیونکہ 4 کے بعد وہ ریپیٹ ہو رہی ہے 2,0,1,9 کو ہم 4 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ 5 پہ گیا آگے 1 اتا رہا تھا 0,19 ہو گیا یہ 4 پہ گیا یہاں پہ ریمینڈر کیا آئے 3 آیا اب ہم نے 3 کی power 3 کر دینی ہے 3 کی power 3 یہ بچا اس کو 504 سے کٹنے کے بعد یہ ہو گیا 27 اب اس کا آنسر جو ہے اس میں 27 کو 10 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ریمینڈر کیا بچے گا 7 بچے گا اس کا right answer C ہے 7 بچے گا ریمینڈر next question the number 3798125 1,2,5,P369 is divided by 7 ہم نے ساتھ سے ڈیوائیڈ کرنا اس کو what is the value of digit P P کے لیے کونسی ڈیجٹ آئے گی اس کا P کا معنی بتانا ہے اب یہ 7 کی ڈیویجیبلٹی ہے تو اس میں ہم 3 تین کا پیر بنا دیتے ہیں اور ایک کو پلس کرتے ہیں ایک کو منس کرتے ہیں اس کی ڈیویجیبلٹی یہ کہتی ہے اور left to right to left right to left چلیں گے تو اس کے پیر بن گے ایک تو یہ ہو گیا اس کے بعد یہ پیر ہو گیا پھر یہ پیر ہو گیا اور اس کا 3 کا 2 ہے یہ 3 کا پیر بنانا ہے تو ہم 0 لگا سکتے ہیں یہ پیر آپ کے بنے 3,6,9 دوسرا پیر ہو گیا 22,5,P اور تیسرا پیر ہو گیا 98,1 رچو تھا آپ کا پیر ہو گیا 0,3,7 اس کو ایک کو پلس لینا ہے دوسرے کو منس لینا ہے تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ایکویشن یہ ہماری بن گی 3,6,9 منس 2,5,P پلس 98,1 اور منس 0,3,7 یہ آپ کا نیٹ رجلٹ آئے گا 1,0 6 سے 3 چار ہیں آپ کے تین ہیں تین تو کمپلیٹ انگ ان نمبر کا رجلٹ آئے گا 1,0 6 سے 3 اور منس میں پی رہ جائے گا چاروں کا رجلٹ کیونکہ یہ جو آپ کا 25P ہے 25P اس کا مطلب ہے یہ 250 پلس پی ہے تو اس کو ہم نے منس کیا یہاں منس کا نشان لگے گا تو یہ بن جائے گا منس 250 اور منس پی اب یہاں پر آپ کے نمبر ہوگے 369 یہ پلس کا ہے اور 981 یہ بھی پلس کا ہے ان دونوں کو جوڑ لینا ہے 9,10 8 سے 14 1,15 9,3,12,13 اور ادھر آپ کے منس کی ہیں 250 اور یہ 37 250 اور 0,37 تو 287 ہوگی اس میں سے منس کے اگھٹائیں گے 287 یہ 1063 آئے گا رجلٹ اور یہاں سے یہ منس میں پی بچ گیا تو یہ نیٹ رجلٹ آپ کا ہو گیا 1063 منس میں پی ڈیوائیڈ بائی سیون ڈیوائیڈ 8 بائی سیون تو یہاں پہ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو 1 3 بچ گیا 5 بچ جائے گا پھر 1 تو سیون کر دیتے ہیں یہ تو پورا گیا اور اس کے بعد آپ کا پلس سے 6 اور بچ گیا اور ادھر مائنس ہے یہ تو ڈیوائیڈ پورا ہو گیا اب اس سے ہمیں اس سے نکال لیں یہ تو ڈیوائیڈ ہو گیا پورا اس سے نکالتے ہیں 6 سے 6 سے مائنس پی برابر ہے 0 کے اس لیے پی برابر ہے 6 پی کا معنی آئے گا 6 جو کہ آپ کی اپسن بی میں ہے یہ دو ایکویشن دی ہوئی ہیں اور ہم نے ٹائم کو کاؤنٹ کرنا ہے جنوری ایک دو ازار اس پی پی اس کے لیے ایکویشن دی ہے پی ایکویشن اور یہاں ایم کی ویلو ہے ون ٹو تھری ہنڈر تک جا سکتے دیر آفٹر ریمین کونسٹن اس کے بعد یہ کونسٹن ہو جاتی دی ڈیجل ڈیجل کے ڈیجل کے ڈیجل کے پی کسی دن کوئی ڈیجل 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 یعنی کس ڈیجل کوئی دونوں کے پی برابر ہو جائیں گے آپ کی ایکویشن ون ہے اس کو لے کے اور یہ ڈیجل ڌی게 ڈیجل کس ڈیجل کس ڈیجل 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 ڈال کے بعد 0.1 into 100 ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں آپ پریکٹس کرنا ہے سورٹ مجھے یہ ویلو آگی 90 روپیز ہو جائے گا اس کا پیٹرول کا پرائس اور دونوں ایکول ہو رہے ہیں تو اب اس کو ہمیں دوسری ایکویشن کو اس کے برابر کر دیتے 69 plus 0.15 این برابر ہے 90 کے اور 0.15 این برابر ہے 90 مائنس میں 69 کے آگے آپ کا 21 اب یہاں اسے ہم این کی ویلو نکالتے ہیں این برابر ہے 29 ہے یہاں پہ اس کو ہم ڈیسیمل ہٹا لیتے ہیں کر کے تین بٹے انڈر انٹو انڈرڈ بٹے 15 آگے آپ 21 ہے تو 21 ہے اس کو تین سے کٹیں گے یہ 7 اور یہ تو این کی ویلو آگی 140 اب ایم ہم نے لیا ایم سے ہم بیک ورڈ آگے چلتے فور ورڈ جنوری ایک سے 2021 میں ہم اس کو فور ورڈ کرتے ہیں کہ وہ ڈیٹے کونسی ہوئے گی یہ 21 ہے یہ کٹ گیا تھا اب ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں جنوری ایک جنوری 2021 سے ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو جنوری کے ہوگے 31 140 ڈیس تک لے کے جائیں گے ویلو یہ آئی ہے ہماری 140 تو جنوری کے 31 فیب کے 28 مارچ کے 31 اپریل 30 اور مائی 20 کے اس پر ہے 8 رکھ نور ایک دس 3 2 5 3 8 3 11 3 2 3 رکھ چودہ یہ 140 ہو گیا یعنی وہ ڈیٹ ہے مائی 2021 جس کو پرائیس ایکوال ہوں گی جو کہ اپسن بی میں دیا ہوا ہے اپسن بی اس دہ رائٹ اپسن اور یہ ایمتھ اور اینتھ ڈے نکالنا ہو تو اینتھ ڈے تو آئے گا 31 ڈیسمبر 2020 اور ایمتھ آئے گا آپ کا انیس فروری 2021 جس ڈیٹ کو یہ سیر لیے ہوئے ہیں یہاں ہی تو آپ نے یہ بتانا تھا کہ کس ڈیٹ کو برابر ہوں گے یہ یہاں پہ 20 میں ہی آگیا نیکسٹ کوششن بائیولوجی کلاس ایٹ ہائی سکول پریڈکٹیڈ دائٹ ای لوکل پوپلیشن آف اینیمالس ویل ڈبل ان سائز ایوری ٹویلی یر یعنی ہر بارہ سال میں پوپلیشن ڈبل ہو جائے گی دہ پوپلیشن ایڈ دہ بیگننگ ایور 2021 واج ایسٹی میٹی ڈے 50 ایٹ ہیٹ کاؤنٹ کیا تھے انیوال پی ریپریشن ڈی اپلیشن آف اینیر سی جو ہے اینیر کے باد جب ریپریشن ڈی اپلیشن کر رہا ہے یعنی پی ہو جائیں گے اینیر کے باد then which one of the following equation represent the model of the class for the population یہاں آپ نے دیکھا ہے اپلیشن ڈبل ہو رہی ہے یعنی 50 x 2d1 ہوگا after 12 years اور نیکسٹ جو ہے پھر کیا ہو جائے گا پچاس انٹو ٹو کا انڈرڈ یا تو انڈرڈ کا کر دو نہیں تو ٹو کی پاور ٹو ہو جائے گا ٹونٹی فور یئر کے بعد اور پچاس کی پاور ٹو کی پاور تھری یہ ہوئے گا تھرٹی سکس یئر کے پاس یعنی یہ آپ کی ایکوییشن بن گئی ہے کہ n بائی ٹویل کر دو کیونکہ یہ ہر بار پاوریں ہاں رہی 12 کو 12 ڈیوائیڈ کے ایک پاور آئی 24 کو 12 ڈیوائیڈ کے دو پاور آئی اور 36 کو 12 ڈیوائیڈ کے پاور تین آگی تو جو اب n ڈیئرز کے بعد دکھائیں گے تو n بائی ٹویل پاور آئے گی اور انیشیل پوپولیشن آپ کی 50 ہے اور ڈبل ہو رہی ہے اس کے لیے دو بیس آئے گا اور اس کی پاور آئے گی n کی پاور ٹویل تو یہ موڈل ہوگا ہے یعنی پی برابر ہے اتنا ہو جائے گا جو کی اپسن ڈ میں دیا ہوا پی is the right اپسن is our girl یعنی اسی سکول یا کولیج میں students ہیں جس میں سے 60% students انڈیا سے ہیں تو اس کو ہم یہ لے لیتے ہیں mix سے جب mix student ہے mix students یہ 50 اور 50 یہ ہیں یہ boys ہیں اور یہ girls ہیں اور nationality wise آپ کی nationality wise جو آپ کے انڈیا ہیں یہ 60% ہیں اور foreigner ہیں جو یہ 40% ہے اس حساب سے اب آگے کہہ رہا ہی ہے 30% of the Indian students are girls یہ 60 کا آگے ہم نے بائی فرکیشن کر دیا یہ girls 30% یہ ہو جائیں گی 18 اور boys اتنے رہ گیا ہو باقی boys رہ گے boys برابر ہے 60 میں سے کٹائیں گے تو 42 یعنی یہ 70% ہے اور اب یہ جو foreigner ہیں یہ 40% ہے اب boys کتنے تھے total 50% تھی 42 تو انڈیا میں چلے گے تو یہ foreigner کا ہم divide کریں گے یہ boys اور یہ girls یہ 8% رہ گے 42 یہاں گئی تو 8% یہاں رہ گے اور یہ 18 لڑکیاں یہاں گئی 50-50 تھے تو یہ 32 ہوگی اب آگے ہم نے کیا بتانا ہے then what percentage of foreign students are boys جو foreign کے جتنے student ہے اس میں boys کی percentage کتنی ہے foreign کے total کتنی ہے اگر ہم نے اس کو 100 assume کیا تو foreign کے 40 ہوگے تو 40 پہ 8 کی percentage نکال دو 8 by 40 into 100 یہ 5 سے کٹ جائے گا اور یہ 20 سے کٹ دے گا یعنی 20% جو کہ option d میں دیا ہو d is the right option next question یہ کافی بڑا سارا question لگ رہا ہے لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اس طرح کے question بڑی آسانی سے ہوتے وین ڈائیگرام سے اس question کو ہم پہلی یہ statement ہے کچھ ریڈیو جو ہے وہ موبائل ہیں all موبائل are computers یعنی سبھی موبائل جو ہے computer ہیں تو ہم جو computer کی figure بنائیں گے اس کے اندر سارے موبائل آ جائیں یہ computer کی ہوگی اور یہ mobile یہ m ہوگے یہ c ہوگے some computers are watches کچھ computer watch ہیں اب یہاں ہم watch بنا دیتے ہیں w یہ ہوگیا اب پہلے والے پاتے ہیں some radios are mobile یہ mobile ہیں تو ہم یہاں radio بناتے ہیں کچھ radio ہیں موبائل یہ ہوگیا آر آگے conclusion کیا کہہ رہا ہے certainly some radios are watches یا کوئی radio watch ہے واس تو یہاں پر ہے تو کوئی بھی بھی نہیں ہے اور اگلا ہے conclusion two certainly some mobile watches کوئی mobile watches ہے نہیں ہے mobile ہم آتے ہیں option میں only conclusion one نہیں ہے یہ بھی غلط ہے only conclusion two یہ بھی غلط ہے both conclusion one and two جب one بھی نہیں two بھی نہیں تو one اور two کا تو ہونے کا مطلب نہیں یہ بھی غلط ہے اب یہ جو چوتھ ہے neither conclusion one اور non conclusion two یہ right option d is the right answer guys میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس بڑی بھر کہتا ہوں کی کنیل کو سبسکرائب کر دی نا لائک ویڈیو کو لائک کر دی نا لائک شیئر کومینٹ سبسکرائب بہت اچھے چی ویڈیو آئیں گی اب UPSC پورا رہے گا GSP UPSC کے UPSC کے دو پیپر ہوتے ہیں ایک تو GS1 جنرل سائنز ہوتی پیپر ہوئے ہیں UPSC 2011 سے لے 2021 تک کے سارے پیپر ہم شوال کر لیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا چینل کے ساتھ بنے رہنا thank you